جود شریف پڑھ کر قیمتی بنائیں اب بھی بارگاہ اقدس میں حدیعہ السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاء اللہ تعالی وللہ الحمد کہ ہر سال کی طرح آج بھی ہم جناب محترم محمد عظیم بھائی کے ہاں حضور مولا کائنات شیرِ خدا اصد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مظہر العجائب والغرائب مولا المسلمین امام المتقین باب ولایت سرکار سیدن علی بن نبی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی ولادت اخدس اور محبتوں مسررتوں اور عقیدتوں کے اظہار کے لیے جمعیں محرم شریف میں اور پھر یہ رجب شریف میں یہ دو سلسلے ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے ان پاک ذاتوں کے فضائل و منعقب الحمدللہ علیہ السانی ہی مجھے بیان کرنے کا اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہے تو آج میں آپ کو تعلیمات مولا مشکل کشاہ ارشادات مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الكریم پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی شک نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ مولا مرتضی نے خود اللہ تعالی کی قسم کھا کر اس حدیث کو بیان کیا کہ مجھ سے جانے جانا علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا تھا علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا مومن تجھ سے بگز نہیں رکھ سکتا کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل سینا بو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سورہ نور جن کی شان میں نازل ہوئی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا اور یاد رکھیے کہ قطبِ حدیث کے اندر یہ حدیث ان دو ذاتوں سے ہی مروی ہے جو مبارک نام میں نے ابھی لیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اچھا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں سن رہا تھا اور میں اندر بیٹھا بھی میری توجہ رہتی ہے سپیکر پر بلکہ کسی بھائی نے کو مصرہ پڑا تھا کہ عیسیٰ نے سولی پہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چرائے گئے قرآن کی یہ مخالفت کا مصرہ اور شیر ہے شاعر ہمارے اکثر جاہل ہیں وہ پہلے ردیو کافیہ لکھ لیتے ہیں ملایا گوایا اٹھایا ستایا آیا جایا پھر اس کے بعد وہ پیچھے سے مضمون لاکر فٹ کرتے ہیں جو بھی فٹ ہو گیا کڑکی میں اسے لکھ دیتے ہیں تو یاد رہے کہ قرآن نے اس کا انکار کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا اللہ فرماتا وہ ان کی شبیع تھی وہ ان کی کیا تھی شبیع تھی تو اس لیے ضرور بھی ضرور کلام پڑھنے سے قبل کوئی بھی ہمارے بھائیوں وہ میں شیر پڑھوں ہمارے نقیب شیر پڑھیں سناخان شیر پڑھیں تو کبھی بھی اس کو زد نہ بنایا جائے اور میں غلطی کروں یہ تو نہیں ہے کہ خارج از امکان ہے لیکن اپنے بزرگوں کی برکت سے کوشش کرتے ہیں کہ تقریر کرتے ہوئے بھی مدہوش نہ ہوں کہ زبان سے جو چاہا وہ نکل گیا کوشش کرتے ہیں کہ تنابے ان کے ہاتھ میں رہیں چاہے ہم جتنی بھی صورت رفتاری سے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے یہ قرآن کی خلاف ہے بلکہ اللہ فرماتا ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا اچھا خیر یہ تو زمدن ایک بات آگئی کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ مولا پاک کی ولادت کی بزم ہے تو نام حیدر پر آپ کی خموشی اتنی پیاری نہیں لگتی ویسے تو خموشی بہت اچھی چیز ہے لیکن خموشی سے ذکر افضل ہے اور یہ حدیث بھی ان دو پاک ذاتوں سے مروی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور اب تو آج تو ایک اور تبدیلی آئی ہے کہ میرے پاس بٹھائی بچے دیئے گئے ہیں کہ نہ شکوا رہے نہ گلا رہے سمجھا گئی تو سیانے دائبائیں ہو گئے ہیں اب ان سے کیا کروں کہ نیند ان کی آنکھوں پر دستک دے رہی ہے بلکہ بازوں کو تپ تپا کے اپنی گود میں لے بھی چکی ہے اور اب ہم ہیں اور یہ ہیں اور کون ہے رہنے کو یار نے دہرہ مقام بنایا ہم گئے ادھر سے وہ ادھر سے رکھل گئے تو یہاں کو آو نہ کسیانہ بندہ ادھر آگے آو کو بیٹھو کو کس کو کس نہیں وہ وہی رہے باہی در والے دل کی در والے ادھر رہے یہ پیچھے والے جو یہاں آئے نہ جن سے میں بات کرو ان بچوں کی کوئی بیعت بھی نہ کرے یہ یقیناً پہلے تین کے آئے ہوں گے ہاں یہ پہلے یہ تو ہیرو ہیں ہمارے اگر جو بڑے ہو کر ان کو بھی بلانا ہی پڑے گا لیکن ہیرو یہی ہے تو چلیے جناب اب سمات فرمائیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے اتنی بات یاد رکھیے گا کہ یہ رجب کی محفل ہے یعنی کے ولادت حیدر کی محفل ہے تو اس لیے خاموشی جو ہے وہ روا نہیں ہے اتنی جہاں روا ہوگی وہاں روا رکھیے لیکن ہر جگہ یہی رویہ روا نہ رکھیے اب سنیے حدیث شریف میں ارشاد ہوا جانِ عالم شفیع اعظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب تک میں نے تین حدیثیں سنا دی ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت مولا مرتضاء کا ذکر عبادت اور تیسرا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ چوتھی حدیث فرمایا میں علم کا شہر ہوں میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایک حدیث میں علم کا ذکر فرمایا اور ایک حدیث میں حکمت کا پانچویں حدیث مبارک سنیے جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو محلات ہیں نجنت میں میرے اور خلیل اللہ کے محلات ان کے درمیان میں علی المرتضی کا محلات چھتی حدیث پاک سنیئے سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پرندہ بونہ ہوا گوشت پیش کیا گیا دعا کی مولا اسے بھیج جو تجھے بہت زیادہ پیارا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ آ کر کھائیں تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی عرض گزار ہوئے حضور علی آئے ہیں حضور نے مسکرا کے فرما بلاؤ مسکراہت میں راز یہ تھا کہ ہم نے دعا مانگ کر منگوایا ہے یہ تو ویسے میرا ارادہ بنایا کہ میں تیرہ رجب کی نسب سے آپ کو پہلے تیرہ حدیثیں سنا دوں پھر مولا علی کے فرما تو گرنا آپ نے ہے نا میں تھوڑا یہاں رکھا تو ہوا ہے اب یہ کتنوی حدیث تھی باب کی کوئی ریاضی والا بھی بھائی تگڑا رہے جی چوتھی کیسے ہو ہاں لاؤ دیکھو اچھا اب کیا ہوا جناب میں نائب محدیس آزم بدرِ طریقت ولیِ کامل سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رزوی قدیسہ سے روح العزیز کا غلامِ بے دام ہوں رٹے کی نہیں ہے ہم تو ایک سو تیس بھی سنا دے تیرہ کے ساتھ سفر بھی لگا دے الحمدللہ تو آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو میرے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بہتر کریں مولا کائنات کے ارشادات کی روشن اظہر ضرورت ہے تو کیسے حدیث شریف پر پہنچتے سید العالمین خادم النبیین علیہ السلام نے فرما مشہور حدیث ہے کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں کل ہوئی تو فرما علی کہاں علی پاک آذر ہوئے اور حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا فتح ان کے ہاتھ پر رکھی ہے یہ بھی غیب کی خبر ہے وہ رب رسول سے پیار کرتے ہیں یہ بھی غیب کی خبر ہے رب رسول اس سے پیار کرتے ہیں اس سے اگلی حدیث پاک سنی ہے نبی مکرم شبیع آدم علیہ السلام و تسلیم نے ایک دن فرمایا حالت جنب میں یعنی جس پہ غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آسکتا یہ شریعہ کام ہے بے وضو بندہ ذکر اذکار کرسکتا ہے اور بے وضو زبانی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جس پہ غسل فرض ہو وہ زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتا البتہ کلمہ شریف استقفار ازان کا جواب دروش شریف یہ معامولات وہ کرسکتا ہے اور جس پہ غسل فرض ہے وہ مسجد میں نہ آئے یہ مسجد کے عدد کے خلاف اور اس کے لئے ممنوع ہے تو فرمایا کہ جو حالت جنابت میں ہو جس پہ غسل فرض ہو کوئی مسجد میں نہیں آسکتا سوائے دو کے حضور وہ دو کون ہیں فرما ایک میں ہوں دوسرا حالی سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے جناب آئیے ایک قدم آگے بڑھئے ایک عدیش شریف اور سنئے اور سمات کیجئے نبی مکرم شبیہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ معلہ ہے اور یہ ہجرت فرمانے کے بعد کی بات ہے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام مہاجرین و انسار میں اخوت قائم کی ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنایا اور انساریوں نے بھی بھائی بننے کا حق ادا کیا انہوں نے بھی بھائی بننے کا حق ادا کیا مہاجر آئے ہیں تو انسار مدینہ اس لئے ان کو انسار کہتے ہیں کہ مددگار انہوں دو مکان تھے تو انہوں نے ایک مکان ان کو دے دیا آدھی آدھی زمین نے ان کو دے دی اپنا آداد و کاروبار ان کو دے دیا انہوں نے کہا ہوا کہ انہوں نے کہا حضور پر آبنا ہے سبحان اللہ اگر یہ جملہ یاد رہے گا پھر تو اگلے کی اہمیت ذہن میں رکھے آ جائے گی خود بخود کہ جانِ عالم علیہ السلام نے جب اخوت کو قائم کیا تو شام کو مولا مرتضی آئے اور گلوگیر لہجہ میں عرض کیا فمالی کیوں پریشان ہو عرض کی آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا نہ میرا کسی کو بھائی بنایا نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا تو جانے جانے مسکرا کے فرمایا علیہ تو اس بات پر راضی نہیں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی سعجی بھائی صاحب آپ کتنی ہو گئیں ماشاءاللہ آپ دسویں حدیث پاک سنی ہے اور یہاں پر ایک بات پہلے میں بات سنو حدیث سنا دو اور پھر آپ کو ایک عظیم عظیم عاشق رسول کی ایک بات آپ کے گوشت گزار کروں گا جانے عالم علیہ السلام نے جب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صالحہ متوکلہ سابرہ شاکرہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ آلمہ فقیہ محدسہ متقیہ زکیہ سنکار سیدہ بطول زہرہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و بارکہ و سلمہ کا عقد مبارک یعنی آپ کو مولا مرتضی شیر خدا کے عقد مبارک میں دیا ہے تو میرے کریم کا کتنا حسین اعلان تھا فرمانہ کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہے خیر النساء اس لئے حضور کریم آپ کو کہا جاتا ہے خیر النساء کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں اور یہاں ایک اور راز بھی کھلتا ہے کہ مولا مرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم کی پاس تو مالی فروانی نہیں تھی اس وقت دراہم و دنا نیر آپ کے پاس نہیں تھے لیکن پھر بھی فرمایا کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ بہتری کا سبب روپیہ پیسہ نہیں ہوتا بہتری رب کے نزدیک کردار ہوتا ہے تقویہ ہوتا ہے اس لئے فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں اور اب سنیے گا اور یہ بالخصوص نظر ہے ہمارے مشفق و مہربان اور کمالیہ شہر کا حسن اور محلہ فاضل دیوان کی مسجد کے فاضل مکرم حضرت اللہ مولانا محمد حامد حسن چشتی صاحب داما اقبالو کی نظر ذوق کی بات ہے اور قلم ہے آلہ حضرت کا آلہ حضرت کہے تو بڑا ہی مزار ہے آلہ حضرت کہے تو دل کی اداسی دور ہوتی ہے اگر ہمیں کسی کا نہ نہ پتا چلے کہ یہ کون ہے اور وہ پیار سے مو سے کہے آلہ حضرت تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے ہمیں تسلی ہو جاتی ہے آلہ حضرت ہمیں کسی کو بھی کسی بڑے بزرگ کو بھی آلہ حضرت کہنے پر کوئی اتراز نہیں ہے سمجھا گئی ہماری تو زندگی ہی حضرتوں کو ماننے میں گزر گئی سمجھا گئی پر آلہ حضرت یہ خدا کی عطا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آلہ حضرت کہیے تو سب کے ذہنوں میں ایک ہی نام آتا ہے وہ امام احمد رضا ہے جو عشق و محبت کا دھنی ہے جو عقیدہ حق کا پرچار کرنے والا ہے جس نے ایک ہزار کے قریب کتابیں لکھ کر امت کے حوالے کی جس نے دلائل کے دریا بہا دیئے جس نے تحقیق کا حق ادا کیا علم جس پہ ناز کرتا تھا علماء عرب و عجب نے جس کو بالاتفاق چودمی صدی کا مجدد تسلیم کیا وہ امام احمد رضا کے جس سے بیک وقت صرف مسجد کا امام ہی نہیں بلکہ عدالت کا جج بھی صرف ایک خطیب و وائز ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر بھی فقط ایک سادہ منش انسان ہی نہیں بلکہ چوٹی کے وکالا بھی فقط ایک مرید ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی خانکاہوں کے سجادہ نشین بھی بڑے بڑے شیوخ بھی ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شیوخ الحنیث دو چار سطریں لکھنے والے رائٹر ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی کتابوں کے مسننفین جس سے استفادہ کرتے تھے اس ہستی کا نام آلہ حضرت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آلہ حضرت کی ایک بات ذرا سنیے گا میں نے آپ کی نظر کر دی ہوئی ہے باقی آپ کو میرے ہمراہ چلے تو چلے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی اور میں اس اردو کا بھی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری پشت پناہی پر کون کون ہے اس اردو کا بھی اردو میں ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں امام اہل سنت نببر اللہ مرقدہو نے لکھا کہ مولا مرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی شان عظمت اور مقام مرتبہ اس دن کمپلیڈ ہوا شان علی اس دن کمپلیڈ ہوئی عظمت مرتضی اس دن مرحلہ تکمیل میں داخل ہوئی کس دن؟ جس دن سیدہ کائنات مولا مرتضی کے نتائم سارے بولے سارے بولے یہ تھی ساڑے سارے اندہ سنجا پی رہے نا جس کا ذکر ہو رہا باقی کو قادری ہو نقش بندی ہو سور وردی ہو وہ اپنے اپنے مشارب ہیں لیکن بابے ولایت مولا علی کی ذات پاک ہے یہ بات پہ آپ نے غور فرمایا کہ شان مرتضی کی تکمیل اس دن ہوئی ہے جس دن سیدہ کائنات یہ اور آسان لفظوں میں کہلیں جس دن حضور کے جگر کا ٹکڑا عقد مرتضی میں آیا ہے شان علی کی تکمیل اس دن ہوگئی ہے یہ مقام حضور بطول زہرہ صلی اللہ تعالی علی عبیہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا کائنات کی بہترین عورت کو سبحانہ اللہ کائنات کے بہترین مرد کے ڈکامیں دے رہا ہیں ہنجی کتنی ہو گئیں حدیثیں دیکھ لو مرزی آپ کی جتنی کہو بس ہو گئی ہیں چلی ہے جی اب تو عدد ہی وہ آگیا جو شہزادہ ہے مولا مرتضی کا پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے دستگیر ہے گیارمی شریف سے ایسا سلوک تو نہ کرو نبھانے پہ آئیے تو ذرہ نمک نبھاتے زندگیاں گزر جاتی ہیں ہم نے تو آج تک کھایا ہی غوث پاک کے نام کا ہے سمجھ گئے نا سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث کتب الاقتاب غوث کونین مغیس دارین غوث الارد والسما حضور پرنور سرکار سیدنا الشیخ عبدالقادر جیل حسنی حسینی بغدادی اور یاد آیا اعلیٰ عزت کا شعر اعلیٰ عزت بارگاہ غوثیت میں اعز کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ کمالیہ کے عظیم سناخان حضرات جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں امام کا شعر سنیئے بارگاہ غوثیت میں اعز کرتے ہیں فضل مرتضی کو وہ کیا جانے یعنی مولا کائنات کی شان عظمت کو وہ کیا سمجھ سکتا ہے فضل مرتضی کو وہ کیا جانے جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث اعلیٰ عزت کرتے میران جو تیری شان ہی نہیں جانتا وہ علی پاک کی شان کو کیا جان سکتا ہے بارے تکبیر کے جانے بارے رسالت بارے تخدیر بارے حدوی بارے رسیہ اللہ محمد چار یار حاجی غاجہ کتب فرید میں نے کہا نا سلسلہ کوئی بھی ہو چشکی بولے ہیں نا تو چار یاروں میں بھی علی سبحان اللہ بابِ ولایت ہے مرکزِ ولایت ہے موڈ ہے اصل ہے بنیاد ہے مرکز ہے روحانیت کا مرکز ہے مولا مرتضی کردم اللہ تعالی وجہ والکریم کی ذاتِ سطودہ صفات تو کہاں کتنی حدیث تھی ہاں گیارمی شیف پہ آلے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ گیارمی شریف کیا حدیث شریف کا عدد آیا جی گیارمی شریف حضور مولا کائنات شیرِ خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں گیارمی نمبر پر وہ عدیث پڑھوں جو بچے بچے کو یاد ہے کہ حضور اخدس علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا گمانا دوست بھی ہے مولا گمانا مگار بھی ہے انگنت مانے ہیں جس کا میں مولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا الحمدللہ رب العالمین حضور بھی ہمارے مولا بشاہ الکریم کیونکہ حضور فماتے جس کا میں مولا بشاہ الکریم اس کا علی مولا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور یہ جو اعلان ہوا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابن کسیر ودیگر نے لکھا کہ کھڑا وہ ہوا جو فرشتوں کی بولی بولتا ہے اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ سبح و شان اس حال میں کریں گے کہ آپ ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا ہیں اور آپ میرے بھی مولا ہیں آپ میرے بھی مولا ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئیے ایک قدم آگے بڑھئے حضور مولا اے کائنات شہر خدا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت میں اب عدد ہے باروان بارویں شریف یہ تاریخ نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتی اور آج کی گفتگو کا ایک سبق کا اہم حصہ ہو سگے تو لوہ دل پہ نقش کر لیجیے اگر ممکن ہو تو آلہ حضرت عظیم البرگد رامت اللہ نے ایک کمال کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں اب اس اردو کا بھی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ سارے نبی رسول ہوں فرشتے ہوں یعنی ملائکہ فرشتے ہوں اور پھر اولیاء صحابہ و اہلِ بیت الغرس تمام رب کے مقربین کاملین محبوبین اور اس بارگاہ کے نزدیکی جتنے بھی ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کو جو فضیلت ملی ملی ہے ملے گی روزِ اکدل سے جس کو جو فضیلت ملی تھی ملی ہے اور قیامت تک ملے گی آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے دفعے ہیں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور آگے محابرہ ہے جہان ہے تو جہان ہے یہ محابرہ کیسے آسانی سے آلہ حضرت جو کہے گے جہان ہے تو جہان ہے کہ حضور زندہ ہے کہ زندہ ہے کہ دلیل کیا ہے ہم زندہ ہیں تو جب وہ لیلہ رات کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے جب وہ جان غور فرمائیے جب وہ جانے جہاں رات کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے لا مقام پہ تشریف لے گئے تو نبزِ گائنات رک گئی اب اتنا اور یہ میراج شریف کا مہینہ ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ رجب المرجب میں میراج شریف کا انوان جو ہے وہ طاقہ نسیان میں چلا گیا ہے یہ نہیں جانا چاہیے میراج شریف ایک موجزے کا نام نہیں ہے بلکہ کریم کے انگنت موجزات کے مرکز کا نام میں عراج شریف ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں صدیوں کا سفر صدیوں کا سفر تو بستر مبارک کی گرمی باقی تھی اور جس وضو سے جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی بہ رہا تھا اور دروازہ کرم کی جو زنجیر ہے پہلے ہوتی تھی نا وہ کنڈیاں جس کی وہ تین تین ڈلیاں اور ڈالیاں ہوتی تھی اب تو چڑکھنیاں ہیں کنڈی زنجیر اس کو کہتے تھے تو وہ ہل رہی تھی اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ وہ درخت کی شاخ جو امامہ پاک کا بوسہ لے بیٹھی اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ امامے سے اُلد پڑھی شاخ کی کیا اوقات کہ حضور کے امامے سے اُلد تھے ٹھیک ہے جی وہ شاخ جو امامہ پرنور کا بوسہ لینے کا شرق پا لیا اور وہ ہلنے لگی کریم واپس تشریف لائے تو وہ اب بھی رہی تھی یہاں ایک سید زادینے کازمی سید ہے غزالی زمان کے نام سے جانے جاتے ہیں سید احمد سعید کازمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے کمال نکتہ بیان کیا انہوں نے کہا تم نہیں دیکھتے کہ کپاس ڈالی جا رہی ہے ایک طرف روحی نہیں کر رہی ہے ایک طرف اس کا بھیج نہیں کر رہا اور روحی کی لائن لگی ہوئی ہے تو جیسے ہی بجلی بند ہوتی ہے تو وہ اسی طرح پٹے پر چین پر ہر چیز رک جاتی ہے ایسی جمعی کی جمعی اور جیسے ہی بجلی آئی پھر نظام چل پڑا کہا جب حضور لا مکہ پہ گئے تو جانے جہاں اور جانے جہاں جانے جہاں تشریف لے گئے سفر صدیوں کا تھا نبز کائنات رک گئی تو کہا جیسے ہی حضور واپس تشریف لائے زنجیر جہاں رکی تھی وہی سے چل پڑی شاہ جہاں تھی وہی سے چل پڑی سمجھلے بات کو اور یوں ہے کہ جان میں جان آگئی تو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے تو چلیے اس نمبر پر تو جانے جہاں کی بات چلی تو اس پر حدیث ایک صدر صرف اس کا وہ تفصیل سمجھ پہلے سے بیان کر چکے ہیں ایک حدیث پاک سن لیں جانے عالم علیہ السلام نے ایک دن مولا مرتضی کررم اللہ تعالی وجہ القریم کے لیے فرمایا ایک ہی سطر بھائی صاحب اور یہ ہزاروں منخبتوں بلکہ لاکھوں کرروں منخبتوں اور شعروں بندوں کے لکھیوں ایک کلام پر فوق ہی فوق ہے ایک سطر ہے اگر کانوں کی راہ دل تک جائے تو پھر کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ بولیے گا کہ دل والوں سے بھی کبھی کہنا پڑا ہے کہ آپ بولیے گا اور پھر وہ دل والے جن کے دل میں دل بھر ہو بے دل سے کیا کہنا بے دل سے کیا کہنا اگر یہ کانوں کی راہ دل تک جائے اور دل میں دل بھر ہو تو پھر ہمیں کیا ہتیاج ہے کہ آپ سے خیرات مانگے کہ آپ موچی بولیے گا کوئی ضرورت نہیں سنیے جانِ عالم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو ایک دن فرمایا کیا کہ علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری جان ہے کوئی اتقادہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ہے ہاں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں کہ کبھی بلا ضرورت کہہ دیں اور کبھی فقد دل جوئی کے لیے کہہ دیں اور کبھی اپنا بار برم بنانے کے لیے کہہ دیں اور کبھی دوسرے سے دادو توجہ پانے کے لیے کہہ دیں یہ وما یمتغو عمل ہوا ہے یہ کوئی بزلہ سنجی اور شاعری نہیں ہے یہ نکابت و خدابت نہیں ہے کہ جہاں کلام اور اشعار اور ترتیب اور الفاظ کا بناو سے انگھار کیا جائے یہ زبانِ مصطفیٰ علیہی تحیات و السنہ ہے اب لطف دوبارہ پانا چاہتی ہے تو پھر پاؤ اُس زبانِ حق پرجمان سے مولا مرتضار کے لیے فرمایا کہ میری جان سبحان اللہ میں قربان فدان اسحار میں قربان فدان اسحار یہ شان ہے یہ مقام و مرتبہ ہے یہ جیے تیرہ تیرہ پہ آگے نا تیر میرے جب شریف سبحان اللہ سبحان اللہ کریم حضور مولا کائنات شیرِ خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکرین آپ کی ذاتِ بابرکات کے لیے اوہد کے میدان میں بقیدہ طور پر یہ ندہ اٹھی کیا لا فتاہ الا علی لا سیف الا ذل فقار ذل فقار تلوار کا نام ہے یہ وہ تلوار ہے جو جانِ عالم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو برحمت کی اور یہی تلوار آپ کے شہزادی اور ہمارے امام سیدو شہدہ مظلومِ کربلا کے پاس کربلا مولا میں موجود تھی یہی ذل فقار تو کہا کہ لا سیف اللہ ذل فقار نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذل فقار اور علی یعنی اور آسان ترجمہ کر لیں ذل فقار جیسی تلوار کوئی نہیں علی جیسا جوان اور آج عجیب اتفاق ہے کہ میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے آج گھڑی نہیں دیکھ سکا اور مجھے نہیں یاد کہ کتنی گھنٹیں گزر گیا یہ کیسے ہو گیا تیرہ حدیثیں ہوں اور پندرہ منٹ ہوں آپ یہ منٹ لگائیں تو بھی نہیں چلیے بھائی ساہ یہ محبت والوں کا یہی کام ہو محبت آلِ قدی نہیں راجدے سجنان دے ذکر تو وہ کبھی نہیں ہے تو اب تیرہ یہ ہو گئی ہیں تو اب میں آپ کی خدمت میں حضور مولا مرتضی شیرِ خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہِ کریم کے ارشاداتِ آلیہ میں سے کچھ ارشادات بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بقیہ وقت پورا ہو جائے گا تو پنج تن پاک کی نسبت سے میں آپ کو پانچ فرامین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہِ کریم کے سنانا چاہتا ہوں ہمارے لئے یہ سبق تیاری ہے آپ کا جشنِ بلادت مولا مرتضیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے اور اس عظم کے ساتھ کہ جب ہے ہی مولا تو پھر غلام کا کام کیا ہے جو مولا کہہ دے سمجھے نا بھائی صاحب تو سماعت فرمائیے گا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہِ کریم نے ارشاد فرمایا ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد اس کے اندر یہ مولا کائنات کا ارشادِ اقدس موجود ہے آپ نے اپنے محبوں سے اور پیار والوں کے لئے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جو خوف ہے نا وہ دو چیزوں کا ہے دو چیزوں کا بڑا خوف ہے کتنی چیزوں کا دو چیزوں کا ارشاد فرمایا پہلی چیز مجھے بڑا ڈر ہے کہ تم اس میں پڑھو گے اور وہ ہے خواہش کی پیروی اور دوسری چیز ہے لمبی امیدیں خواہش کی پیروی اور دوسرا کیا ہے لمبی امیدیں مولا کائنات کرنا مللہ تعالی و عجل کریم نے فرمایا کہ مجھے ان دو چیزوں کا بڑا خوف ہے تمہارے متعلقہ ہم گلاموں کے لئے فرمایا یہ جو خواہش کی پیروی ہے یاد کیجئے مجھے یاد نہیں کہ یہ بات بھی آپ سے کبھی ہوئی ہے کہ نہیں میں اکثر عز گزار ہوتا ہوں کہ ہم اپنا بچپن یاد کریں ان بچوں کی عمر جتنا کہ تب ہمیں چونی ملتی تھی تو اٹھنی کی تمہ ہوئی اور اٹھنی کے بعد بڑی گل ہوئے جدن بارہ آنے لبے اور بارہ آنا کے بعد انہیں کہا پوری یشی ہوگی جب بے نے روپیہ دے دیتا کچھ یاد آیا کہ نہ آیا چونی سے اٹھنی بھی ہوئی بارہ آنے بھی ہوئے روپے بھی ہوئے پھر دو پر آئے پھر پانچ پہ آئے پھر دس پہ آئے پھر کہتے تھے وہ جامنی کلر کا پچاس کا نوٹ بڑے سائز کا وہ کبھی آیا تو بلے اور پھر ہم سو پہ پہنچے سو سے پانچ سو کے نوٹ پر پھر ہم چلتے چلتے ہزار اس وقت آخری نوٹ تو یہ ہزار تھا یاد کیجئے چونی سے جو خواہشوں کا دور شروع ہوا کیا آج جس دن ہم یہ مولا مرتضی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جمع ہیں کیا خواہشیں ختم ہوئیں خواہشیں ختم ہوئیں اور بیربان نے جس نے ہمیں بنایا ہے جللہ مجدو کریم وہ قرآن میں فرماتا کسرت کی تمہا طلب خواہش نے تمہیں مار دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھ لیا یہ آیت بڑی جنجورتی ہے گویا کہ مہربان یہ فرماتا ہے وہ توڑیاں خواہشہ ناموکیاں تے توڑیاں زندگیاں موکیاں یہاں ایک بڑا عظیم نکتہ ہے اور وہ نکتہ تصوف کا بادشاہ امیر المومنین سینا امہ بن خطاق فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے بیٹے کو دیکھا کہ مچھلی کھا رہا ہے تو فرمان لگے تو مچھلی کیوں کھاندہ پہ ہیں حالانکہ مچھلی تو حلال ہے تو صاحب زادین نے یہ جواب تو نہیں دیا حضور العال ہے یہ کون سا آرام ہے نہیں صاحب زادین نے حضور دل کر رہا تھا تو امیر المومنین سینا امہ بن خطاق نے ایک ہی جملہ کہا اور وہ جملہ بھی حلا دینے والا ہے کاش میں تو صرف پہنچا سکتا ہوں آہ ماشاءاللہ سمجھدار ذوق والے پڑے لکھے ذات کسیر تضار میں بیٹھیں کیوں کھا رہے ہو عرض کیا دل کیا تھا تو سگار عمر پاگ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے اس دل دیاں ساریاں نہیں مننی تھیں یہ بہت بڑا سبق ہے یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کیا چیر پوشیدہ ہے اس میں یہ چیر پوشیدہ ہے کہ آج تو مچھلی کھانے کو دل کیا اور جیب اجازت دے رہی تھی تو مچھلی لے لی کال اس سے بڑی تما کرے گا دل چلو وہ بھی اپنی پہنچ میں ہوگا تو کر لیں گے لیکن یہ دل یہ تو بے دل ہے یہ تو نہیں مکھے گا یہ آگے سے آگے خواہشیں بڑھاتا رہے گا تو پھر کبھی وہ وقت آئے گا کہ خواہشیں اتنی ہو جائیں گی کہ ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اور کس طرح پورا کرنا جائز طریقے سے درست طریقے سے حلال سے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے پھر وہ صورتیال ہوگی اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے بھائیو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے وسائل دیئے ہوئے ہیں حلال ذریعہ ہے تو اچھا کھایا جائے اچھا پہنا جائے یہ پسندیدہ ہے نا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ نا پسندیدہ یہ ہے کہ رب نے سب کچھ دیا ہو اور بندہ اپنا حال بحال کر کے رکھے تو یہ ہماری شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن دوسری چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جیب اجازت نہیں دیتی وسائل اتنے ہیں نہیں ہیں اور سوشل میڈیا مثلا ہمارے جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر من میں خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس یہ بھی ہو میرے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو وہ کوئی بھی چیز ہے مثلا بہت سارے بچے تو میں جانتا ہوں صرف موبائل پسند کا نہ ملنے پر خودکشی کر لی ٹھیک ہے معزد کی ساتھ کہ اتنک بڑھا لیا تمہا کو اور وہ پوری نہیں ہو رہی پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ یہ ذریعہ اختیار کر لیا مجھے یاد آئے پھر سگار عمر پاک رضی اللہ تعالی عید والا دن بیٹا آیا تو ٹانکے لگا ہوا سوٹ پہن ہے تو حضرت عمر پاک کی آنکھوں میں نمی آئی حبا جی آپ کی آلت کیوں ہے فرمایا تیرے دل چکدر خیال نہ آوے میں امیر المومنین دا پتہ نہ تو ہی دارے دن بھی ٹانکے آلی کمیز پائیے صدقے قربان باپوں کی تربیت ہو تو پھر نظر آتی ہے ہاں تو حضرت عمر پاک کے صاحب زادے نے حض کی ایک گلدہ دیو تُس ہی میرے کے راضی ہو فرما میں تم سے راضی ہوں عرض کیا بس پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے جس سے باپ راضی ہو نہ اس سے اس کا رب راضی ہو یہ حدیث ہے امام بخاری نے عدب المفرد میں حدیث لکھی ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے تو کہا جب میرا باپ راضی ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرا رب بھی راضی ہے تو جب میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے کپڑے ٹو رہی ہیں تو ہمیں ٹانکیں آلیں ہون ایدنالفرق کوئی نہیں پہلتا تو مولا مرتضی فرماتے ہیں مجھے اندیشہ خوف تم پر یہ ہو میرے مانیوں محبو عاشق و دیوانوں ایک لمبی امید دیں اور ایک خیشوں کی پیر بھی خواہشات کی پیر بھی اور لمبی امید علمان والحفیظ یہ بھی ایک ایسا روانی دل کا مرض ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنا ابھی رجب شریف کی چار تاریخ جو گزری ہے تین تاریخ تین تاریخ کے بارے میں میں نے تو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات ہوئیں کیونکہ یہ جو وفات و ولادت کی جو تاریخیں ہیں ان کا تعلق ہسٹری سے ہے اور مختلف اقوال ہوتے ہیں تو معلوم یہ پڑا کہ یہ تین رجب جو ہے وہ خیر تابعین اور جن کو کہا جاتا بارگاہ رسول حضور سیدنا راسل شاخ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کیا عظیم و جریل ہستی ہے اچھا ان سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے حج کے دنوں میں وہ سرکار فاروق عاظم اور مولا مرتضی دونوں نے فرمائی ہے ٹھیک ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچ در ہم دیئے خاجہ اویس قرنی کو کہا مجھے ضرورت نہیں ہے تو کہا جی آپ قبول کر لیں ہمارا دل خوش ہوگا تو خاجہ اویس نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا جیب میں اور تین دن ہم نکالے کہا بڑے ہاں دنیا تو انہی دنیا چکی فردہ میں میں نے وہ بھی گرانٹی دے دیو کہ خرچنے تک زندہ رہوں گا تو پھر میں آپ سے پانچ بھی لے لوں گا سمجھ رہے ہیں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی گرانٹی نہیں دے انہوں نے کہا فی میرے تے پار نہ پاؤ مجھ پر بوجھ نہ ڈالا جائے اچھا کیوں نے ہم مولا علی پاک کر رماللہ تعالی و جل کریم کی ذات اکدس کو دیکھیں یہ خواہشوں کا طول اور اس کی تکمیل میں نے پچھلی جس میں بھی آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ امیر المومنین ہیں اور دار الحکومہ کوفہ کے اندر موجود ہیں اور آپ نے ایک چادر لی ہوئی اپنے وجود پر وہ بھی کسی ہوئی چادر پرانی ہے تو کسی نے کہا امیر المومنین بید المال چادروں سے بھرا پڑا ہے تو آپ وہ وہاں سے چادر کیوں نہیں لے لیتے تو مولا مرتضی نے فرمایا وہ علی کا نہیں ہے صداری خلانہ ہے نا فرمایا وہ علی کا نہیں ہے اچھا یہ بات بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے جو جملہ بھی ابھی میں نے آپ کو سنایا لیکن اس سے بھی ایک میرے میرے ذوق میں جو اس سے بات ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے فرمایا کہ وہ جو چادریں ہیں وہ علی کی نہیں ہیں ایک اور ساتھ کیا فرمایا فرمایا یہ بھی جو چادر ہے نا یہ جو تم میرے وجود پر دیکھ رہے ہو یہ بھی کوفے والوں میں نے تم سے نہیں دی یہ جب میں مدینے سے آیا تھا تو یہی چادر اپنے ساتھ آپ گوھر بھرمائیے سبحان اللہ تو حیدر کررار کرنا اللہ تعالیٰ و جل کریم نے یہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کا تم پر بڑا خوف ہے اور اب سنیے شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ عظیم و دسوفی ہوئے ہیں ان کی تصوف اور رہنی مراز کے علاج کی کتاب ہے اس کا نام ہے قوت القلوب ٹھیک ہے اس میں انہوں نے مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا ایک قول مبارک نقل کیا ہے ذرا سنیے کا اور بڑے ہی دل سے سنیے کا حضور مولا مشکل کشا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو اللہ غنیج الحبید دوبارہ سن لیجئے سرکار حیدر اکرار فرماتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو تیسری بار سنیے وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو کہنے والے دنان ایک کمال کی بات کہی کہا اگر تُو قدردانی تو ہر شب شب قدر ہے تو نے کہا بے قدریا تُو کتے قدر عالی ہو جائے ہر رات ہی شب قدر ہو جائے وگرنا کتنے لوگ ہیں جو شب قدر کو بھی فضولیات اور لغو اور بےہدہ اور آوارہ اور لا یعنی کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں وہی بات جو اشعار منصوب ہیں حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصوری وہ بھی سید پا کے عبداللہ نا میں بڑے متبہر عالم تھے پھر انہیں کی بات آ جاتی ہے کہ اور کیا کمال کی بات آتی ہے کہ راتی جاگیں شیخ صداویں راتی جاگن کتے تیجھتی ہوتے اور پھر این کس چیز پر ہوتا ہے اٹھ بلیا چل یار منائیے نہیں ابازی لے گئی کتے یہ بہت بڑا اہم ترین مصرہ کا حصہ اینڈ والا نہیں ابازی لے گئی کتے بجا کہ کتہ اپنے مالک کا غلام ہے اور وہ ڈیوٹی دے رہا ہے مالک دے در راکھی کر دے سابر بھکے ننگے مالک دا در نہیں چڑھ دے بہمیں مارو سیسے جتے تیچی اٹھتے سمجھ گئے تاب آخر پہ کہا اٹھ بلیا اٹھ چل یار منائیے نہیں ابازی لے گئی کتے مالک پکا بھی رکھے تھے تاں بھی اسے بوئے تھے نکل دو یہاں سو سو جتیاں بھی مارے تھے تاں بھی اسے بوئے تھے دو ہو جا نکل جا تینو بھی لینو روز کون کھلاوے اور رڑیاں میں دھانا انو نکلے آئے شام پہ یہ تفیر مالک دے بوئے تے آگیا یہ ساری باتیں کہہ کر پھر بابا بلہ شاہ بلے شاہ کہتے ہیں اوٹ بلے آ چل یار منائیے انہیں کہا بگرنا تو شب المخلوقات کون سا ہوا جو تیرا مالک ہی تیرے نراز ہیں تو بوئے تھے بھی پرت کے ناں آمیں تے اتھتے جتے بھی نہیں ماردہ روز کھواندہ ہے نلیکیاں بھی کر دے پہ ہیں پھر کھواندہ ہے نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں پھر بھی کھلا رہا عبادت کا حق ادا ہونا یہ کون سی بات ہوئی حضور مولا مشکل کشاہ شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم روزانہ دو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تمالیے والے وہ سرکار حیدر کر رہا ہے روزانہ دو اور ابھی آپ نے رجب المرجب میں مولا علیہ کے شہزادے اور چشتیوں کے راجے سلطان الحند موہین الحق کے بددین سرکار خاجہ موہین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی حسینی سید ہیں حضور غریب نواز حضور خاجہ غریب نواز ایک قرآن پاک دل میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے تھے خاجہ صاحب دنیا تو گہن ہے تو پیشانی پہ کیا لکھا تھا یہ اللہ دا دوست تھے اللہ دی محبت کی ٹور گیا یہ سمت ملتی ہے عرض خدمت یہ ہے میری ساری گفتگو کا مطلب ذہن نصیب ذہن مقدد کہ ہمارے لبوں پر ان پاکوں کا نام آتا ہے اور یہ ان کریموں کی مرمانی ہے یہ ان کریموں کی کبھی میں نے ایک نشیس میں آپ کو گزارش کی تھی اگر آپ پرانے سبق یاد رکھتے ہیں کہ حضرت رومی علی رحمہ نحمہ سنوی میں لکھا ہے کہ فران کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہوا تھا کہ انوپیر کا جی نہ ہوئے وجہ اتنا بڑا منکر کے زمین پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرے کہا سر چپیڑ بھی نہ ہوئے کہا نازک مزاج ہے کنڈا بھی نہیں چبیا کہ نازک مزاج جانا جیدو ماری جی بھی تکلیف ہوئے نہ تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور چیز بیان کی اگر کمالیے والوں سونے کا ٹائم نہیں ہوا تو میں عرض کروں قرآن پاک سے قرآن پاک سے اسان سے لفظوں میں اسان سے لفظوں میں مہربان جللہ مجدالکریم نے قرآن مجید میں ایک مضمون بیان فرمایا ہے مورتیاں سفر میں ساتھ رکھتے تھے بلکہ سہرائی سفروں والے تو ستو کے خدا بنا لیتے تھے اور پھر جب خوراک ختم ہو جاتی تو انہی کے پیسیز کر کے وہ پانی میں بھول کر اتار کر وہ استعمال کر لیتے تھے اچھا رب العزت نے ان کفار اور مشرقین کی ایک عادت بیان کی کہ گہرے سمندر میں جب لہریں اٹھیں اور کشتیاں ڈاما ڈول ہو جائیں تو فرمایا فیروس اوکھے پینڈے ویچے اے نبوتانو نہیں پکار دے فرمو اصال کر دے ہوئے ہوئے قضاء کر گئے آپ ان گہرے سمندروں میں جب کشتیاں تھپیڑوں کی نظر ہو جائیں اور لہریں قابو سے باہر ہوں اور کشتیاں تنکے کی طرح لہروں کے سپورد ہوں تو پھر اس کیفیت میں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اے جڑے مٹی دے آپ بنائیں نہیں نہ نککھ نہیں کرنا پھر فرمایا موتانو چوکے تسانو پکار دے ان کو اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کام اسیو ہی آنا ہے تو بات کی سمجھائی ہے بات کی سمجھائی بھائی صاحب ارض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ گئے تو اب انشاءاللہ آپ جلدی یہ سمجھیں گے جو باب رومی نے مسلمی میں لکھا فرمایا یہ نازک مزاج ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی کہ ادھے مو تے ساڑھا نہ آ جانا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس بدبخت کے مو پر ہمارا نام آئے کوئی بات کی سمجھتے ہیں تو مت سمجھے کہ ہم بڑے جناب ہم تو ہم بڑے جناب خوش نصیبیں نہیں ہمیں مافیاں مانگنی چاہیے کہ کیوں ساٹھی زبان کو بھول نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور باب رومی نے ایک تصبر دیا ہے انہوں نے کہا اگر نماز نہیں نہ پڑھ سکتا نماز نہیں پڑھتا اہمی موچ نہ فر کہ کوئی نہیں مہکڑا پڑھ دیں ہو سکے یہ جملے سمجھانے کے لیے بور رہا ہوں ٹکرا مار رب دے بوئے تھے کوکا مار خال آلپا کہ سونے آربہ سارے آندھے متھے قبول کری جانا ہے میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میری پشانی قبول نہیں ہو رہی اور تو اسے اپنے دربار میں جھکنے نہیں دیتا یہ تصبر ہو رہا ہے تو مولا مرتضی کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا یہ دوسرا فرمان آپ کو سنایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہی دن عید کا دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہی دن کیا ہے جلدی بولیے گا وہی دن کیا ہے اب ہماری مرضی ہے جناب کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہر جن کو عید بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں مولا کائنات قبرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا پانچ محف تیسرا فرمان ہے شبقات و صوفیہ کتاب کا نام ہے اس میں یہ آپ کا ارشاد پاک لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہم جاتے ہیں نا تویز داگے والوں کے پاس صاحب لاو جی میرے تکیس کی کیتا ہے اس کا جواب مولا علی پاک دے رہے ہیں سارے اندھا کٹھا ہی توڑا صاحب نجف شریف چولوان لگ گئے ہیں اپنے سارے اندھا کٹھے اندھا توجہ ہے نا جی توجہ ادھر رکھئے گا میں نے صرف موبال پرنے کے لیے نکالا میں کیسے انہوں کال نہیں کرتا سمجھا گی نا کہ وہ میں اس کو فرمانے اکثر یہ میرا آج شوق تھا میں نے سپیشلی آج کی نسیس کے لیے ان چیزوں کو بیچ میں اس میں دلوایا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو جو آج علی علی کرنے آئیں گے ہم ذکر حیدر بھی کریں گے اور ارشادات حیدر بھی سنائیں گے تو کٹھا صحابی نجف شریف چولوان سنیے گا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے فرمایا گناہوں کی نحوست سے اور عبادت میں سستی سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور عبادت میں سستی کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے لگ گیا صاحب کے نہیں لگ گیا گناہوں کی نحوست ہمارے عبادت انہوستے اور کام جیسے اب شادیوں کا سیزہ نے انہیں نے کہا جی تین تیرہ طریق نہیں رکھنی یا منگل بودھ کا دن نہیں رکھنا یا دو کٹھی بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی یا دو بھائیوں کی کٹھی ایک دن میں یعنی دونوں کے نکاح نہیں رکھنے یا فلانا سفر کا مہینہ منعوس ہوتا ہے فلانا کوئی دن منعوس نہیں کوئی لمحہ منعوس نہیں کوئی تاریخ منعوس نہیں دن سارے رب کے مہینے سارے رب کے سمجھا گی نا بھائی صاحب سارے اس کے کوئی نحوست نہیں ہے نحوست کس چیز کی ہوتی ہے رب کی نافرمانی کی اب آپ کو میں حض کروں یہ نحوستیں کبھی کبھی نسلوں میں چلی جاتی ہیں سوڑ دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے پہلی مثال منو سلوہ اترا بنی اسرائیل پر من سلوہ یہ دو الگ ڈشیز کے نام ہیں من اور سلوہ ایک میٹھی ہے ایک نمکین ہے اور کئی سیر اترتا تھا وہ کئی سیر وہ سیر ہو کے کھا لیتے تھے وہ اللہ کے نبیوں کی شانے جناب یہ نلیکی بھی بڑے کردے سن بنی اسرائیل جو تھے نلیکی بھی بہت کرتے تھے لیکن پھر بھی حضرت کلیم اللہ کی جب سفارش ہوتی تھی تو ان پہ پھر میربانیاں بھی بڑی ہوتی تھے چوب چپیتیا نو بیٹھیا نو اسمانا تو من سلوہ ٹھیک ہے اور پھر فرما دیا گیا کہ روز دیا کرانگے کل واسطے نہیں رکھنا روز دیا کریں گے کل کے لیے نہیں لوگ ایک تو ہی جناب کڑکی چاہ گئے مسئلہ یہ ہے بندہ پھستہ ہی تب ہے جب منہ کردہ کو نہیں چھوڑتا یہ انسانی تباہ ہے یہ ایک ایک عجیب قسم کا فطرت میں ہے مثال کے طور پر ایسا ہے کہ یہ مجھے ویسے دس کنور پکڑا دیں ہاں چلے یہ بھی ٹھیک ہے مثال کے طور پر ویسے کاغعی ایسے بند کر کے دے دیں نا اچھے بنی سمجدار کو بھی اس کو یہ کہہ دیں انہوں کھول کے نہیں بیکھنا تو مثال یہاں سے ہم کہیں جناب کے یہ علامہ عمید حسن صاحب کو دے دینا میں یہاں بیٹھا عظیم بھائی کیا دے دوں کہ مسجد میں دیا آپ کو یہ رکا ہے دیکھنا نہیں ہے تو کوئی کوئی جگریالہ ہوئے گا سمجھا گئی ہے نا انہوں کا جلو مارا دیا ویخت لئی ہے اور یہ بات اولیاء اللہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک مرید تھا پیر صاحب کا اللہ والوں کی بات سنا رہا ہوں تو وہ مرید تھا اور انہوں نے کہنا بابا جی کہتے اس میں آزم میں نوی دیو اس میں آزم انہوں نے فرمانا چلیا تو اس قابل نہیں تو اس قابل نہیں وہ پھر زدے پڑ جاتا اس نے ایک دن کہا حضور کو گلتے نہیں میرج کو کمی ہوئے میں کدھرے اور گیا ہوں میں اس بوے ترہنہار میں لے انہوں نے فرما ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایک کجی ہوتی ہے تو یہ لفظ بھی پنجابی کے پرانے ہو گئے ہیں ہمارے نئے بچوں کو تو یہ لینگویج سے نکل گئے بلکہ اس کو کیا کردیشنری سے نکل گئے تو آرچوڑا سا سکوری کچھا برتن مٹی کا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اردگرد دھاگا لپیٹا ہوا تھا تو کہا فلان جگہ ایک اللہ والا بیٹھا ہے یہ جا کر اس کو دے دینا وہ تمہیں اس میں آزم بتا دے گا لیکن اس کو بیٹا کھولنا نہیں ہے اتنے سال خدمت کری آدھا سفر تو بے دھڑک گزر گیا کہ پیرہ آنکھیا نہیں کھولنا پیرہ دی من لی سمجھ گے اور جب آدھا پینڈا رہ گیا تو کہا کچھ تو ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا بس یہ یہ اب ایک بات سناتے یار ہزاروں باتوں کے یہاں کھڑکیاں کھل جاتی ہیں وہ سیانوں نے کہا ہے سیانوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا کچھا ہی تھا برتن جس پہ تیرتی تھی دو بھی اس دن ہے جس دن شک کیا کلو انہیں دونوں کے ساٹھے گیارہ مجھے ایک گل سنا ما کانو کیڑے پانیاں چلیا جا ماں کمالی آ لے ہو باقی سمجھا ہی ہے انہوں نے کہا تھا وہ کچھا گڑائی سوہنی کے باز تھا وہ کچھا گڑائی اسی پر چی تو ایک دن اسے کیونکہ رات کے وقت تو گمان ہوا کے کڑا کے تے کچھا نہ ہوئے تے ٹوٹنا جائے بس پھر نہ جا انہیں شک کیتا وہ دنی گل ہو گئے ٹھیک ہے جناب تو اب جناب آدھا سفر تو ہو گیا جیسے جیسے تیسے تھا آدھا سفر ہو گیا اب اس نے کہا دیکھے تو صحیح اب اس کو کھولا تو یہ لطیفہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے اس میں سے ایک چوہیا اچھلی اور وہ دوڑ گئی اب شرمندہ پریشان کہ کیا کرے نکلا بھی تو کیا اور وہ نکل گیا کہ جس کو اب میں پکڑ کے واپس لا بھی نہیں سکتا تو خیر اسی آلت پہ کپڑا بند کر کے ویسی ہی دائرہ بنا کر وہ لے آیا سلام دعا دست بوسی اور پوری درویشی دکھائی کہ میں بڑا مانی ہوں تو آپ کہا کہ حضور والا فقیر بندہ پرتخصیر حاضر ہے تو کیا چاہیے کہا جی اسمع آزم آپ کا کہا انہوں نے مارا زناٹے دار تھپڑ اور کہا بدبخت ایک چوہیا تو تجھ سے سنبھال دی نہ گئی اسمع آزم کو کیسے سنبھال دی رنز اس کے اندر کہ ایک چوہیا تو تم سے سنبھال دی نہ گئی اسمع آزم کیسے سنبھال دی ٹھیک ہے بھائی صاحب تو حضور مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالیٰ واجر کریم نے فرما گناہوں کی نحسط اور عبادت میں سستی یہ دو چیزیں ہیں جو رزق میں تنگیل آتی ہیں ویموں میں مت پڑیے ساس بہو پہ شک نہ کرے بہو ساس پہ شک نہ کرے بھائی بھائی پہ شک نہ کرے دوست دوستوں پر کہ اس نے کوئی تعویز کر دی ہوں گے کسی سے کچھ کروا تعویز آلے بھی فارغ نے ان کو تو آپ جیسے درویش شاہی ہیں جدر چاہے چلا دیں مسیدی بات آپ سے کر رہا ہوں سمجھا گئی ہے نا وہ انہوں نے صاحب لگایا ہوتا وہ آنے والے کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیس کھاتے دائے کتنے کے صاحب دائے اوہ پھر جناب آئیے تھی پھر جناب ساتھ ککران دے کنڈے انیس نلکوں کا پانی پانچ کونوں کا پانی اور تین مردوں کی قبر کی مٹی مردے بھی وہ جو منگل آلے دن مرے ہو مزاگ نہیں کر رہا ہم ہمارے پاس تو ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ کو کیا عرض کریں تو پھر کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بہ در یہ ہی خاترتے ہیں حضور کی چوکڑ پہ پڑے رہتے ہیں کیا ضرورتی دکے کھانے کی کہا جی ٹینشنہ بڑی آنے تو ٹینشن ہو گئے کہ آلِ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد حضور کی ذات پہ یقین سے دروش ہی پڑھا جائے سمجھا رہی ہے جی سمجھا رہی سارے موبائل شور کے مری طرف توجہ کریں توجہ کریں سب حضرات دروش ہی پڑھا جائے بھائی صاحب کن خاتوں میں پڑھے ہوئے ہیں کن جگروں میں پڑھے ہوئے ہیں لہٰذا رزق کی تنگی یہ ہے آئیے ان کے بیٹے سے آپ کو ایک نسخہ لے دیں جن کی آج عرض کی شب ہے بلکہ آج تاریخ گزر گئی اور وہ ہیں سید السادات سیرت بھی صادق سورت بھی صادق کردار بھی صادق کریم ابن کریم سید السادات امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنوار پندہ رجب المرجب حضور کا یومے بھی صادق ہے سرکار امام جعفر کریم کا ارشاد سنیے نوہوست گناہوں کی اور عبادت میں سستی رزق میں تنگیل آتی ہے یہ ہے مولا کا فرمان اور شہزادہ کا فرمان اب سنو حضور امام جعفر کریم رضی اللہ تعالی عنوار فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ روزی کے دروازے تم پر تنگ ہو گئے ہیں تو استغفار کی قصد کرو دروازے کھل جائے استغفار کی قصد مختلف کلمات ہیں استغفار کے استغفر اللہ رب من کل ضمیوں واتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتوب الی ورد وظیفہ وہی پڑھا جائے جو صحیح پڑھا جا سکتا ہے یعنی ہمیں صحیح پڑھنا آتا ہو تو ہمارے سسلے میں ہمارے جو وہاں بھی مرکز میں بھی مختلف معافل میں ہمارے ہاں ذکر مل کے ہوتا ہے تو اس میں ہمارے آئے استغفار آج کرائیں گے وہ ذکر بھی انشاءاللہ تو اس میں وہ ہوتا ہے استغفر اللہ پڑھئے گا ذرا استغفر اللہ استغفار سے روزی میں برکت گناہوں کی معافی آنے والی مصیبت دور ہوتی ہے زندگی میں برکت روزی میں برکت تو لگا چلتے پھرتے اٹھے بیٹھتے یہ استغفار کی قصد کی جائے اور میں نے آپ کو دو باتیں سنانے کا وعدہ کیا تھا کہ نحوشت کے اثر نسلوں میں ہوتا ہے من صلوہ کی بات چلی تھی کہ کل کے لیے نہیں رکھنا یہی تھا نا بھائی صاحب کل کے لیے نہیں اب ان میں سے بعض لوگوں نے خرابی کی سب نے نہیں بس بلکل محدود چند کہ پتہ نہیں کل آئے کے نہ آئے یہی بے یقینی ہے جو لے بیٹھتی ہے سود میں اس لیے پڑا ہے راشی رشوت میں اس لیے پڑا ہے ملاوٹ والا ملاوٹ میں اس لیے پڑا ہے کہ جینج نہ کیتا تھی چلہ نہیں بڑھنا چلہ نہیں بڑھنا چلے تھی بھگنے نے یہاں دکان رزاق نہیں ہے کھیت کھلیان رزاق نہیں ہے یہ ذریعہ سورس ہے رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو اب کیا ہوا جناب کہ من سلوہ انہوں نے کل کے لیے رکھا تو پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ اس میں سراند پیدا ہوئی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بوس گیا کہتے ہیں سالن بوس گیا آٹا بوس گیا خراب ہو گیا اس کا ذائقہ کھٹاس پر چلا گیا اس سے سمیل آنے لگ گئی اور حدیث میں مضمون ہے کہ اگر وہ بنی سائد والے ایسا نہ کرتے تو کبھی بھی سالن خراب نہ ہوتا کبھی بھی ہانڈیاں آٹے خراب نہ ہوتے غلطی انہوں نے کی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھگت رہے ہیں غلطی انہوں نے کی ایسی نعمت چھنی کہ اس نعمت کی محرومی کا سامنا صدیوں بعد ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے تو مجھے بتائیے جو جرم ہم نے نہیں کیا وہ کچھیں قوم کر گئی وہ نعمت کا چھن جانا ہم دیکھ رہے ہیں تو جو آج ہم سے ہو رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی